اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو وطیرہز ڈائیری ویورز آج میں بنانے چاہ رہی ہوں چیکن چیزی سٹکس بہت ہی مزے کے ہوتی ہیں اور بچوں کو بہت ہی پسند دیں آپ اسے بچوں کو لنچ بغیرہ میں بنا کے دے سکتے ہیں تو ویورز چیکن چیزی سٹکس بنانے کے لیے چیزیں چاہیے ایک چھوٹے سائز میں نے پٹیٹو لے کے وائل کر لیا اسے میش کر لیا ایک پیالی اوبلا ہوا شرد کیا ہوا چکن ہاف پیالی سبز دھنیا 3 ٹی بل سپون کریم چیز ہاف ٹی سپون سفید میرچ 1 ٹی سپون لیسن پاوڈر 1 ٹی سپون پیپریکا پاوڈر 1 ٹی سپون کالی میرچ نمک 1 ٹی سپون ایک انڈا ہے 1 ٹی سپون دودھ کا ہے اور بریڈ کرم سم لیں گے اور اس میں موزریلا چیز جو ہے وہ ڈیر کپ کے قریب جائے گی تو ویورز سب سے پہلے جن لوگوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا لیں بیل کی آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ جو میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہے بھر وقت آپ کو مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں جیتو ویورز ایک بول لے لیا اس میں ہم نے پٹیٹوز ڈال دیئے شرد کیا ہوا چکن ڈال دیں گے سفید میرچ ڈالیں گے لمک لیسن پاوڈر کالی میرچ پاوڈر اور یہ جو کریم چیز ہم وہ ڈالیں گے اور اس کے لیوہ موزریل چیز ڈالیں گے ہم دنیا ڈالیں گے اس میں اور ڈالنے کے بعد ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جیتو ویورز یہ دیکھیں میں نے ساری جو چیزیں اچھی طرح سے مکس کر لی یہ اس طرح کا آپ کا اس فوم میں اس کا بیٹر تیار ہو جائے گا ابھی میں ہاتھ صاف ہیں تو ہاتھ کا یوز کر رہی ہوں تو آپ نے سارا بیٹر اٹھا کے میں نے کٹنگ بورڈ لے لیا اس پہ میں نے پھلا دینا ہے اس پہ پھلا کے اس کو ہم بلکل اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے جیتو ویورز یہ دیکھیں جو سارا بیٹر تھا اس کو میں نے اس طرح سے پھلا کے سیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں آدھے گھنڈے کے لیے جو فریزر میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے اور یہ ٹھہل جائے ٹھیک ہے جی تو بیورز میں نے اس آدھے گھنڈے کے لیے فریزر میں رکھا تو یہ دیکھیں جم کی ہے اب ہم اس کو سینٹر سے جتنی جتنی ہم نے سٹک بنانی ہے اتنے کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم لوگ اس کے سارے پر کٹ لگا کی اس سٹک بنا لیں گے بیورز میں نے ایک کپ بریٹ کا لے لیا اس میں میں یہ تھوڑی س پارسلے وہ ڈال دوں گی اور یہ ون ٹی سپون جو پیپری پاوروڈ ڈال گے تو اس کو ہم اچھی طرح سے اس میں میکس کر لیں گے یہ پہلی میں نے میدا لے لیا اس سائیڈ پہ رکھ رکھ ایک انڈا لیا اس میں 2 ڈھو ڈھو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پھین لیں گے ایک سٹک لیں میدا ہے اس کو کو کوٹنگ کر لیں گے چار سائیڈ سے آپ نے کوٹنگ کر لیں اچھی طرح سے اس کو پھر ایگ میں ڈیپ کر لیں گے اچھی طرح سے ایگ میں ڈیپ کر نے کے بعد لاسٹ میں ڈیڈ کمز میں اس کی کوٹنگ کر لیں اچھی طرح سے آپ نے اس کی ڈیڈ کوٹنگ طرح سے میں سب کوٹنگ کر لوں گی جی تو ویور سے ایک کرائی میں میں اوئل ڈال دیا اوئل گرم ہو گیا تو یہ جو سٹک سے ان کو میں ایک کر کر اس میں ڈال دی جاؤ گی آپ نے flame جو ہے اس کے میڈیم رکھ نی اور بلکل میڈیم فلم پہ آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے جی تو ویور یہ دیکھیں بہت ہی مزی کہ ہماری چیز سٹکس وہ تیار ہو گئی ہیں آپ لوگ بھی اس ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ مجھے انسٹا گرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں اور اگر لوگ ریسپی بنا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹا گرام پہ مجھے فولو کر لیں اللہ حافظ